نمشکر میترو میں عرون کمار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی ماسٹر کیٹر میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتائیے کہ اس چینل کا نرمان ہندی ماسٹر کی تیاری کے لیے کیا جا رہا ہے تو دو ہزار بیس میں جو ویکنسز آنے والی ہیں تو اس کے لیے آپ پریپریشنز جو ہے وہ شروع کر دیجئے اس چینل کے ساتھ جڑکا جدی آپ ہندی ماسٹر کیٹر کا اقزام دینے جا رہے ہیں تو دو تین ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنائی ہیں ہندی سہتے کے اتحاس کے سنبند میں جو کہے کہ ہندی ماسٹر کیٹر کے پاتھے کرم جس لیوز کے انصار تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو آج جو ہمارا بشے ہے وہ ہے آدھیکال کی پرشت بھومیاں پرشت بھومی آپ کو بتاتے ہیں کہ آدھیکال کا جو سرپرثم نام دیا تھا اچارے رام چندر شکل جی نے ویتھا ویر گاتھا کال اور بعد میں انہوں نے انہیں انہیں بدوانوں کے متوں کو دیکھتے ہوئے ان کے بچاروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا نام آدھیکال رکھ لیا تھا اور کال سمبت کال بتا دیجئے بتایا تھا میں نے پہلے بھی تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک ہزار سمبت سے لے کر تیرہ سو پچتر سمبت بکرمہ دیتیا تک جہاں درکھنا ہے آپ نے تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کوپی پین لے کر بیٹھ جائیے تو مطرو آج میں آپ کے لیے خاص طور پر ہندی سہیتیا کا اتحاس پستک سے کچھ انچ جو ہے میں لے کر آیا ہوں اور ان کو میں نے ہائیلٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر تو چلی شروع کرتے ہیں جی جبکہ پرتیک دیش کا سہیتیا وہاں کی جنتہ کی چتبرتی کا سنچت پرتی بھی ہوتا ہے تب یہ نشت ہے کہ جنتہ کی چتبرتی کے پریورتن کے ساتھ ساتھ سہیتیا کے سب روپ میں بھی پریورتن ہوتا چلا جاتا ہے آدھی سے انت مطلب شروع سے انت تک انہی چتبرتیوں کی پرمپرہ کو پرکتے ہوئے سہیتیا پرمپرہ کے ساتھ ان کا سمجھت سے دکھانا ہی سہیتیا کا اتحاس کہلاتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جو چتبرتی شبدہ ہے وہیاتا ہے روچیاں جنتہ کی جو روچیاں ہیں جو ان کے کام ہیں کس پرکاروں کا رہن سہن ہے وہ کیا سوچتے ہیں کیا کھاتے پیتے اور کیا حرکتیں کرتے ہیں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے تو جس پرکار کی جنتہ کی چتبرتیوں ہوں گی اب ویسا ہی سہیتیا بنے کا ہم کہتے ہی ہیں سہیتیا سماج کا درپن ہوتا ہے جی تو آگے چلیں گے وہ سام اجسے کا جہاں پر ارث ہے جی اڈجسٹمنٹ اس کو ہم انگلش میں گھولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو پنکتی پوری کے پوری ہائیلٹ کی ہوئی ہے اس کو آپ جرور اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا کافی بار جی پرکشا میں پوچھی جا چکی ہے جی آگے چلتے ہیں اس کے بعد جو باتیں ہائیلٹ نہیں کی ہوئی وہ زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے آپ نے ہائیلٹ کیوں ہی باتوں کو ہی پڑھنا ہے تو چار بھاگوں میں اچارے رامچندر شکل جی نے ہندی سہیتے کے احتیاس کو باتا ہے تو جے کال بفاجر آپ کے سامنے دیا ہوا ہے جی اس کو پڑھ لیجئے جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج ہم ہندی سہیتے کے احتیاس کے پرشت فومی کے اوپر چرچہ کریں گے تو اچارے رامچندر شکل جی کی پستک کے اتھر اور کوئی پستک زیادہ پریوگیتوں میں نہیں کہوں گا تو انہی کی پستکوں میں سے انہی کی پستک جو سے سب سے ادھک پرشن پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ آدھیکال سے سمبندت ہو چاہے بھکتیکال سے چاہے رتیکال سے تو چاہے آدھنیک کال سے تو ہم شروع کرتے ہیں جی پہلے ہی ایک شبدہ ہے پرکرت کی انتیم اپھرنش عوستہ سے ہی ہندی سہیتے کا آبھر بھاوہ آبھر بھاوہ کا ارث ہوتا ہے جی جنم ٹھیک ہے جی تو ایک بات میں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرکرت پرکرت بولنا ہے آپ نے ہم اچارنا تھوڑا سا گلت کر رہے ہیں پرکرت بولنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو پرکرت بھاشا جے کب آئی جی اس کا استطاع کب کا ہے جی تو آپ کو بتا دیں کہ ایک اسوی سے لے کر پانچ سو اسوی تک اس کا سمیں مانا جاتا ہے اس کو نوٹ ڈون کر لیجئے گا اس کے آگے جو بھاشا آئی اپھرنش اس کا سمیں مانا گیا جی پانچ سو اسوی سے لے کر ایک ہزار اسوی تک یہ جاد رکھنا ہے آپ نے اس کو نوٹ ڈون کر لیجئے اور اس کے اطرق تب آپ کو جب بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپھرنش کو بہت سارے ہندی کے بیدوانوں نے پرانی ہندی بھی کہہ کر پکارا ہے جو جن بیدوانوں نے پرانی ہندی کہا ہے اپھرنش بھاشا کو اس کو ان کا نام میں جو ہے آگے بتا دوں گا تو چنتہ نہیں کرنی ہے ایک ایک بات جو ہے آپ کو سمجھائی جائے گی تو چلی آگے چلتے ہیں اس پنکتی کو ہم دورا پڑھ لیتے ہیں پرکرت بھک کے بارے میں سمجھانا تھا بھرنش کے بارے میں بھی سمجھانا تھا اور ابھیر بھاپ کیا ہوتا ہے جنم ہوتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں جی پھر سے اس پنکتی کو پڑھتے ہیں کہ پراکرت کی انتیم اپھرنش عوستہ سے ہی ہندی سہیتی کا ابھیر بھاپ مانا جا سکتا ہے اس سمجھ جیسے گاتھا کہنے سے پراکرت کا بودھ ہوتا تھا ویسے ہی دوہا یا دوہا کہنے سے اپھرنش یا پرچلت کا بے بھاشا کا پدھی سمجھا جاتا تھا تو آپ کو بتا دیں کہ اب بھرنش بھاشا کا سب سے پرچلت جو شند ہوا کرتا تھا ویہ دوہا تھا اور اکثر ادکتر قویتائیں دوہا شند میں ہی لکھی گئی ہیں اور اس کے آگے میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ گاتھا گاتھا جو ہے پراکرت بھاشا میں لکھے جانے والے کابی گرنٹوں کو کہا جاتا تھا اکثر اس بہت سمجھے راجاؤں کے شورے کا ورن ہوتا تھا پستکوں میں یہی تھا کابیوں کا کارے اون لی ٹھیک ہے جی آگے ہم شروع کرتے ہیں چلیے مطرو آگے ہم بات کرتے ہیں جو آگے جو پنگتیاں ہم نے ہائی لیٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں جی چلیے ہندی ساہتیا ہندی ساہتیا کا آدھیکال سمبت ایک ہیار پچاس سے لے کر سمبت تیرہ سو پچھتر تک ارثات مہاراج بھوج کے سمجھے سے لے کر ہمیر دیب کے سمجھے کے کچھ پیچھے تک مانا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی مہات اپن پنگتی ہیں جنہوں نے ایمے ہندی کیا ہوگا ان کو یہ پنگتی اکثر ہندی ساہتے کے آدھیکال کی جب یہاں پرشت ہوئی پڑھتے ہوگے یہ پڑھی ہوگی یا آپ نے کبھی نہ کبھی اگر آپ نے ہندی میں ایمے کیا ہوگا تو یدی اپی جن شرطی اس کال کا ارم پیچھے لے جاتی ہے اور سمبت سات سو ستر میں بھوج کے پورو پرش راجہ مان کے سبھاسد پرش ماف کریے گا اس کو دوارہ پڑھ دیتا ہوں کہ سمبت سات سو ستر میں بھوج جو ایک راجہ رہے ہیں بھوج کے پورو پرش راجہ مان کے سبھاسد پرش نامک کسی بندی جن کا دوہوں میں الانکار گرنت لکھنا بتاتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جے جو ہے پنگتی جو ابھی میں نے پڑھی ہے جہاں میں ابھی ٹک کر رہا جے پنگتی پستک شیب سنگھ سروج جن کو شیب سنگھ سینگر نیرچا ہے وہاں سے اٹھائی ہے رام چندر شکل جی نے اپنے گرنت میں لکھی وہاں سے اٹھا کر تو اگر جے پنگتی پوچھ لے تو جے شیب سنگھ شروج پستک سے اٹھائی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو جو پشلی تھی جے والی جے ہندی سہتے کی اتحاس پستک جو اچارے رام چندر شکل نے لکھی ہے اس میں سے تو اچارے رام چندر شکل کہتے ہیں کہ میرے ہندی سہتے کے کال کرم سے پہلے بھی شیب سنگھ سینگر نے راجہ مان سنگھ سے راجہ مان سنگھ کا جو سوا سد تھا سوا کا سدسے تھا پش کبھی پش یا پونڈ بھی کہتے ہیں شیب سنگھ سینگر اس کو پش بھی کہتے ہیں وہ پونڈ بھی کہتے ہیں تو انہوں نے جو دوہوں میں کبھیتاؤں کو لکھا ٹھیک ہے جی تو سات سو ستر سمبت کے قریب انہوں نے کبھی پش ملکہ شیب سنگھ سینگر کے بارے میں بتا رہا ہوں تو شیب سنگھ سینگر نے کبھی پش یا پونڈ کو پہلا کبھی مانا ہے ہندی ساہتے کا تو اس میں جہاں کہنا چاہ رہے ہیں اچارے رامچندر شکل جی جب بہت ہی امپورٹن جانکاری میں دے رہا ہوں تو یہ والی پنگتی سے لے کر جہاں جو میں ابھی شانی لگا رہا ہوں جہاں سے لے کر جہاں تک جہاں تک یہ پنگتی اچارے رامچندر شکل کیے تو جہاں سے لے کر جہاں تک یہ پنگتی جو ہے جے شیب سنگھ سنگھ نے لکھی ہے اپنے پستک شیب سنگھ سروج میں اور شیب سنگھ سروج میں انہوں نے شیب سنگھ سنگھ نے پشش نامک کبھی کو مانا ہے ہندی ساہتے کا پہلا کبھی اور پہلا کبھی کس نے مانا ہے کون سے بھی دوانے جے بہت جانکاری ہیں جو ہے آپ کو میں دینے والا ہوں آگے جے جو پشش ہے جے راجہ مان سنگھ کے دروار میں تھے آگے ہم پڑھتے ہیں پر اچارے رام چندر شکل کہتے ہیں کہ شیب سنگھ سروج میں شیب سنگھ سنگھ نے راجہ مان سنگھ کے دروار میں ایک پشش سبھا سبھا کے کسی انسان کو جو راجہ مان سنگھ کے سبھا میں پشش نامک بیقتی اس کو ہندی ساہتے کا پہلا کبھی مان لیا شیب سنگھ سروج نے یہ بلکل ہی نررتک تھا پر اس کا کوئی پرمان اپلبد نہیں ہے اچارے رام چندر شکل نے یہ پنگتی تو حالانکہ اپنے ساہتے گرنث میں لکھی ہے لیکن اچارے رام چندر شکل نے کہا شیب سنگ نے یہ پنگتی بیکار میں لکھ دی ہے اس چلی ہم آگے پڑھتے ہیں یہ سمجھانے میں ٹھوڑا ٹائم تو جرور لگنا تھا اگر آپ کو سامج میں آگیا ہوگا تو ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں آدھ کال کی اس دیرگ پرمپرا کے بیچ ڈیرھ سو ورش کے بیتر تو رچنا کی کسی وشیش پرورتی کا نشچے ہی نہیں ہوتا ہے دھرم نیتی شرنگار ویر سب پرکار کی رچنائے دوہوں میں ہی ملتی ہیں ٹھیک ہے آگے آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ہائلیٹ نہیں کیا لیکن یہ تھوڑا سا اپورٹن ہے اس نردیشت لوگ پرورتی کے اپرانت جب مسلمانوں کی چڑھائیوں کا پرم ہوتا ہے تب سے ہم ہندی ساہتے کی پرورتی ایک بشیش روپ میں بنتی ہوئے پاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا ہندی ساہتے کے عادی کال میں ہی مسلمانوں نے آکرمن کرنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے جی راجعہ رام چندر شکل کے بجاران سار تو آگے پڑھتے ہیں راجعہ شرط قوی اور چارن جس پرکار نتی شرنگار آدی کے فٹکل دوہے راج سبھاؤں میں سنایا کرتے تھے اسی پرکار اپنے آشردات راجعہ کے پرکرم پورن چارتوں یا گاتھاؤں کا ورنن بھی کیا کرتے تھے وہی بات ریتی تو ان قویوں نہ کیا اپنے راجعہ کی بڑھائی کی اپنی قویتاؤں میں اپنے قابی گرنث میں ان کو کیا ریتی کال کے قویوں نہ کیا تھا کہ ان نے بڑھائی کی پرشنسہ کی اپنے راجعہ کی اپنے قابی گرنث میں تو اس کال کے آدھی کال کے قویوں نے ایسا ہی کرنے کا پریاس کیا یہ پر کہا جا رہا ہے ایسی پنگتیوں کو لکھ لیجی کریں اور بہت امپورٹن پنگتی ہیں آگے پڑھتے ہیں یہی پربند پرمپرا راسوں کے نام سے پائی جاتی ہے جسے لکشے کر کے اس کال کو ہم نے ویرگا تھا کال کہا ہے کیوں کہا تھا اچارے رام چندر شکل جی نے ویرگا تھا کال وہ کارن یہ تھا جی ویری ویری امپورٹن پنگتی ہے جی ٹھیک حالی کی بعد میں انہوں نے ویرگا تھا کال نام کے وزائے انہوں نے کہا کہا جس کو آدھی کال بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہندی سایت ہے کہ پہلے کال کو ٹھیک ہون باس کرو شروع کر لگائی